آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں فیض احمد فیض کی اور فیض احمد فیض کو ڈسکس کرتے ہوئے میں کچھ آپ کو اور سمجھانے کی کوشش کروں گی فیض صاحب لاہور جیل میں تھے تو ان کو عدالت لے کر جانا تھا تو فیض صاحب کی جو گاڑی ہے جیسے پولیس کی جس طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ خراب ہو گئی رستے میں اور فیض صاحب کو ہتھکڑیاں لگی نہیں ہے ان کو ایک تانگے پہ بٹھایا گیا اور تانگہ جو ہے وہ جس طرح کا آپ کو پتہ ہے کہ جتنا سلو موشن میں وہ چلتا ہے تو وہ جب ایک جگہ ہے زلہ کچیری کے پاس پہنچے تو تانگہ سلو موشن میں چل رہا ہے اور آگے پیچھے لوگ جو ہے نا وہ اس فیض صاحب کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں یہ کٹھے ہو رہے ہیں تو جو ہی فیض صاحب واپس جیل میں پہنچے پہنچتے ہیں انہوں نے ایک نظم لکھی تو وہ نظم ہے چشمِ نم جان شوریدہ کافی نہیں تحمتِ عشق پوشیدہ کافی نہیں آج بازار میں بابا جولہ چلو بابا جولہ مطلب ہتکڑیاں لگے ہوئے درست افشان چلو مرست رکسان چلو خاکِ برسر چلو خوب ادامہ چلو راہ تکتہ ہے سب شہر جانا چلو حاکمِ شہر بھی مجمعِ عام بھی تیرِ الزام بھی سنگِ دشنام بھی صبحِ ناشاد بھی روزِ ناکام بھی ان کا دنساز اپنے سوا کون ہے شہرِ جانا میں اب باسفہ کون ہے دستِ قاتل کے شایان رہا کون ہے رکھتے دل باندھ لو دل فگارو چلو پھر ہمیں قتل ہوائیں یارو چلو یہ نظم آپ کو سنانے کا مقصد جو ہے نا یہ ہے کہ ایک عورت کی زندگی بھی اسی طرح سے ہے پوچھائے گھر میں کام گھر سے باہر نکل رہی ہے پڑھنے کے لیے وہ ورکنگ کر رہی ہے آن لائن کام کر رہی ہے آپ مردوں نے ان کا جینہ اسی طرح حرام کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ پاپ جولا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹکتہ ہے سارا شہر چلو مطلب مجبوری ہے نا کام کرنا ہے مجبوری ہے سامنے آنا ہے تو جن لوگوں کے پیٹ پہ مروڑ رکھتے ہیں کیا پرابلم ہے یار آپ لوگوں کی بیٹی آپ کی وجہ سے تنگ دھوٹی ہے آپ لوگوں کی بیوی آپ لوگوں کی بہن آپ لوگوں کی بیٹی آپ کی وجہ سے پریشان ہے سڑکوں پہ رستوں پہ چوراہوں پہ وہ آپ کو اس لیے نہیں بتا پاتی کہ آپ اسے چھڑوا دیں گے سٹیڈیئرز کی اگر آپ اپنی بیٹی کو میں تحفظ نہیں دے پائے تو لانت ہے آپ کی ایسی زندگی پر